ہمارے ساتھ ہے جی زینب سلام علیکم بیٹا جی سلام علیکم میرے داکسا آپ سے ایک سوال ہے کہ میرے سر میں کافی زیادہ خشکی ہے اور اس قدر خشکی ہے کہ وہ زخم بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے میرا ہیئر لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے خجلی ہوتی ہے جی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زخم ہے اس میں سے خون برسنے لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے میرے ہیئر لاس اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے داکسا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف یا پی آٹی کی طرف جاتا ہوں اور میری خشکی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ کتنی افیڈٹیو ہوگی میرے بالوں کے لئے پی آٹی کا بھی پتا ہے ٹرانسپلانٹ پر بھی کتا ہے تو آپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ فنگس ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھی بہت زیادہ اور سب ایسا نہیں اس کے لئے میں نے کافی زیادہ میڈکی جی 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 میں نے اس کے لئے کافی زیادہ میڈکیٹر شامپوز یوز کیے ہیں لیکن پھر وہ دوبارہ سے وہیں پہ اس کی کنڈیشن آجاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا یہ کسی سکن سپیشلیسٹ کو دکھایا ہے درمیٹالوجس کو دکھایا ہے میں نے درمیٹالوجس سے ہی کنسلٹ کرنے کے بعد میڈکیٹر شامپوز یوز کیے ہیں فور در ٹائم ڈگ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پہ اس کی وہی کنڈیشن رہتی ہے اچھا مجھے لگتا ہے میری طرح کے دکٹر ہیں ڈرمیٹالوجی بھی آج بیٹھے ہو جی جی میں بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ میں اس میں بھی آپ کو بہت اویرنس کی ضرورت ہے پبلک میں کہ ڈرمیٹالوجس کون ہے پہلے ڈرمیٹالوجس غلام شبیر صاحب ہوتے تھے تو ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کسی کو بھیجا ہے ڈرمیٹالوجی دو فیلڈز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے ایک ہے ایستیٹیک ڈرمیٹالوجی اور ایک ہے کلینکل ڈرمیٹالوجی اور کلینکل ڈرمیٹالوجس نایاب ہوتے جا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں موسٹلی ایستیٹیک ڈرمیٹالوجس رہے ہیں جو بوٹکس کر رہے ہیں فیلر کر رہے ہیں لیزر ہرموگل کر رہے ہیں کسیمائٹک ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں پی آر پی کر رہے ہیں سکن ریجوینیشن گلوتا تھا سکن وائٹننگ and they have forgotten what is clinical dermatology کیونکہ غلام شبیر صاحب کا آپ کو ہسٹری بتاؤ گا وہ دروازہ کھولنے سے پہلے بندے کا نسخہ لکھ چکے ہو جاتے کہتا ہے جا اور لوگ برا بناتے تھے اور لوگ ایسے تھے میں نے دیکھا ہی نہیں پیسے لے لیے پانچ سور پر بلکل بلکل تو وہ clinical dermatologist کو اچھے clinical experience component کو ڈھوننا بھی ایک challenge ہے اس وقت بلکل تو آپ وہ probably کسی aesthetic dermatologist کے پاس گئی ہیں جو PRP بھی قراب ایٹھیں ہیں اس طرح کی condition میں تو ہونے نہیں چاہیے inflammatory condition ہے بالکل inflammatory condition میں PRP نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ control نہ ہو جائے تو clinical dermatologist کو دکھائیں you can find in a teaching hospital جناہ hospital میں مل جائے گا میو hospital میں مل جائے گا PIMS میں SIMS میں مل جائے گا services میں وہاں پہ جو senior most professor ان کو دکھائیں ان کو دکھائیں پہلے خوشکی ختم کریں this is chronic condition either it can be eczema psoriasis sibotic dermatitis کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے ٹھیک ٹھیک یہ بیٹا آپ نے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے جب آپ نے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہونا تو teaching hospital ہو اور professor کو ڈھونڈتے ہیں جس کو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ OPD کرتا ہو تاکہ وہ 1500 لوگوں کو دیکھتا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ لاہور کا skin disease اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کسور کے skin disease سے کیسے مختلف ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے بچے اس لیے فوری طور پر اتنے فنگس کے ساتھ سر میں لے کے خوشکی لے کے آپ کو ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ clinical dermatologist کے پاس نہ چلی جائیں کچھ نہ کیجئے گا